موسیقی اربوں کھربوں پہلے یہ کائنات سجائی گئی آسوان تانے گئے کہکشاؤں کی جھرمٹ چمکائی گئی زمین بچھائی گئی ہوا لہرائی گئی بارش برسائی گئی سمندر تیرایا گیا پہاڑ گاڑے گئے اور زندگی کی بسات فضا میں رنگ رنگ پرندے اڑائے گئے آگ دریافت کی گئی زمین کے خزانے کشید کیے گئے فضلیں لہلہائی گئی انسان سے انسان ملے خاندان چلے خاندان قبیلے بنے قبیلے ملکوں کا روح ڈھار گئے اور ممالک مقابلے کی دور میں آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے ایجادات کے دروازے کھلتے چلے گئے ترقیان آزمانوں کو جھونی لگیں اور انسان نئے سیاروں پر زندگی کے آثار ڈھوننے نکل پڑا اس حقیقت سے بے خبر کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا بھی ہے جو بنایا جاتا ہے وہ بکھرتا بھی ہے ہر شے جو تیار ہو کر مارکٹ میں آتی ہے اپنی ایکسپائری ڈیٹ ساتھ لاتی ہے یہ قدرت کا اصول ہے کہ ہر شے کو خط ہونا ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر خدا بھی انکار نہیں کرتا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن اللہ تعالی نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے آمال کرتا ہے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ مرے جب تک وہ حالت ایمان میں نہ ہو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر وقت انسان کو فرما برداری میں رہنا چاہیے تاکہ جب اس کی موت آئے تو وہ اللہ تعالی کا فرما بردار یہ کھل کھلاتے چہرے زندگی سے بھرپور تاکہے یہ جذبے ولولے آگے بڑھنے کی ادھا دھون کوشچیں جس تجھویں آرزویں ترقیان بلندیاں کامیابیاں ناکامیاں سب فنا ہو جائے گا جب لاد چلے گا پنجارہ چہرے کل سر جائیں گے جذبے اور پنولے بکھر جائیں گے ترقیان خاک ہو جائیں گے امارتیں ٹھیر ہو جائیں گے نہ مسکراہٹیں رہیں گی نہ غم اس دن جب پیامت اچانک ہمارے سروں پر ٹوٹ پڑے گی اور ہم خفلت میں دبوچ کیے جائیں گے سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں جو وہ ان پر اچانک آ پڑے سو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں تو جب قیامت ان قصہ میں آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میں اثر قرآن کریم کے آیات سے پتائے چلتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی یعنی انسان بے خبری کے عالم میں ہوگا اپنے دنیوی معاملات میں مصروف ہوگا پھر قیامت جو ہے اچانک آ جائے گی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے گی اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت انہیں نصیحت بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی قیامت کے لغوی معنی کھڑے ہونے کے ہیں یعنی دو دن جب مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور مخلوق اپنے خالق اللہ تبارک و تعالی کے روبرو کھڑی ہوگی عربی زبان میں قیامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا چونکہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو اللہ رب العزت کے روبرو کھڑا کیا جائے گا اس لیے اس لفظ کا استعمال قیامت کے طور پر کیا جاتا ہے قرآن کریم میں لفظ قیامت کے ساتھ ساتھ لفظ ساتھ بھی بکسرت آیا ہے ساتھ کو عام طور پر کھڑی یا گھنٹے سے تعبیر کرتے ہیں اہلِ عرب ساتھ کو موجودہ وقت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ یعنی ابھی قیامت کو ساتھ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس قدر قریب ہے کہ ابھی آ جائے یا قیامت آنِ واحد میں سروں پر ٹوٹ پڑے گی اور منٹوں میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا ساعہ اور قیامت یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں قیامت کے لیے ہی استعمال ہوا ہیں جیسے قرآن مجید میں آپ دیکھئے پوری ایک سورت و قیامہ کے نام سے ایک سورت موجود ہے اسی طرح لفظ ساعہ بھی استعمال ہوا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے تو احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی باتیں منقول ہیں جیسے اگر آپ حدیث جبریل میں دیکھئے تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اخبرنی آنِ ساعہ مجھے آپ قیامت کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں جواب دیا ہے مَلْ مَسْئُلُ عَنْهَا بِعَلَمَ مِنَ السَّائِلِ تو اس پر جبریل علیہ السلام نے اگلا سوال کیا کہ مجھے ساعات یعنی قیامت کی نشانیاں بتا دی جائیں تو گویا کہ ساعات اور قیامت تقریبا ہم مانا الفاظ میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو بہت سے امتہاناک اور آزمائشوں سے گزرنا ہوگا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل پیدا ہونے والے فتنوں اور قیامت سے پہلے رونما ہونے والی چھوٹی بڑی علامتوں سے ہمیں آگاہ کیا اب یہ ہم پر منصر ہے کہ نفسانی خواہشوں اور لذتوں میں ہی منہمک رہتے ہیں یا اپنے آمال بہتر بناتے ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حادی تھے اور وہ ہماری ہدایت چاہتے تھے قیامت کا بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ انسان قیامت کی تیاری کریں اپنے آمال کو بہتر کر لیں خواب غفلت میں اگر وہ گرفتار ہیں تو خواب غفلت سے وہ بیدار ہو جائیں چونکہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد دنیاوی شہر شرابوں میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن سے یہ خیالیں نکل جاتا ہے کہ ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے حاضری دینا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور اللہ رب العزت بھی کلام مجید کے اندر بار بار قیامت کا تذکرہ فرماتا ہے تاکہ انسان قیامت کے دن کی تیاری کریں اور اپنے آمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں قیامت کی علامات پر بات کرنے سے پہلے ہمیں ان فتنوں کا ذکر کرنا ہے جن کی پیش گوئی رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو برس قبل کر چکے ہیں لفظ فتنہ ہر قسم کے امتحان عذاب اور ہر مصیبت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے لفظ فتنہ عربی زبان میں کئی معانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گروہ ایک خاص انداز میں کوئی منصوبہ بنائے جس کا نتیجہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار ہو تو اس کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی مصیبت کسی عذاب کے طور پر بھی اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس لفظ کے عربی زبان میں کئی معانی ہے فتنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فتنہ قتل سے بڑی شئے ہے فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش اور بعض اوقات یہ فتنہ اس معنی میں بھی استعمال ہوا کہ جو انسانیت کو مزید تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے کی طرف لے جائے مثلا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً فرمایا کہ جو جہاد کی جسٹیفیکیشن آف وار ہے اللہ تعالی نے اس کا ایک سبب یہ بھی بیان فرمایا کہ فتنے کی سرکوبی کے لئے فتنہ پھیلانے کے لئے نہیں فتنے کو ختم کرنے کے لئے جہاد کیا جاتا ہے اور تلوار کو اٹھایا جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھئے فتنے کا لفظ قرآن مجید میں ایک جگہ اس طرح استعمال ہوا کہ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ تمہارا اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے یعنی آزمائش ہے ایک اور مقام پر آپ دیکھئے اللہ تعالی فرماتا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کہ فتنے کا برپا ہونا یہ قتل سے زیادہ شدید ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں فتنہ برپا ہو جائے تو اس فتنے کی وجہ سے کوئی ایک انسان نہیں بلکہ بے شمار انسانوں کا پھر قتل عام ہوتا ہے تو یقین طور پر ایسی فتنہ انگیزی وہ پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے وہ قتل سے زیادہ شدید ترہی ایک فرد یا کچھ لوگ مل کر ایسا ناپاک منصوبہ بناتے ہیں جس سے معاشرے میں انتشار برپا ہو اور لوگ راہ سے بھٹکیں تو وہ بھی فتنہ کراتا ہے یہ فتنے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں انسان اگر معاشرے کے اندر بغاوت کر لے معاشرے کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر لے انسانوں کے درمیان جو ایک اتحاد اور وحدت کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر لے اور اسی طرح کسی انسان کو اگر قتل کرنے کی کوشش کر لے معاشرے کے اندر بورائیاں پھیلانے کی کوشش کر لے تو یہ ساری چیزیں جو فتنے کے اندر آ جاتے ہیں اور فتنے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القاتل فتنہ جو ہے وہ قاتل سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک کچھ علماء کہتے ہیں کہ فتنہ سونے کو آگ میں تبانے کو بھی کہتے ہیں تاکہ سونے کی گندگی دور ہو جائے اور وہ چمکدار ہو جائے اسی طرح لفظ فتنہ انسان کے آگ میں ڈالنے کو بھی کہتے ہیں فتنہ ان افعال کو بھی کہتے ہیں جن کی وجہ سے عذاب آتا ہے جیسے سورہ توبہ کی آیت انچاس میں ارشاد ہے سنو وہ تو گمراہی یعنی فتنے میں پڑ چکے جیسے میں نے پہلے کہا کہ لفظ فتنہ کے بے شمار معانی ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آگ میں تپانا تاکہ لوہے کی یا جس چیز کو بھی تپایا جائے اس کی تمام کسافتوں کو دور کر کے اسے کنن بنایا جائے تو اس معانی میں بھی لفظ فتنہ استعمال ہوتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں فتروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کوئیاں ہمارے آج کے اس زمانے میں کس حد تک پوری اترتی ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی چھوٹی پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو صحابہ نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایسے فتنے کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھڑوں میں اس طرح گریں گے جس طرح بھارش پرستی ہے اس حدیث کو آج کے دور میں اگر انسان سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں چونکہ آج کل باقاعدہ جدید جو ٹکنالوجیز آئی ہیں اس کا انسان کس طرح سے غلط استعمال کر رہا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں آپ کے پاس لپٹاپ ہیں آپ کے پاس ٹیلی ویجن ہیں اب یہ ساری برائیاں اور سارے فتنے جو ہے ایک بٹن کو کلک کرنے کی دوری کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں کہ انسان اسی موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے برائیوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات سے دن با دن جو ہے وہ نوجوان دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج کے دور میں یہ ساری برائیاں ہیں جو انسان کے گروں تک پہنچ چکی ہیں اور حدیث کو اگر ہم آج کے دور میں اس کی تدبیق اگر کرنا چاہیں تو شایت یہ ہیں البتہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس خاص مسئلے کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے لیکن آج کے دور میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے تناظر میں ہم اس کو اس حدیث کے تناظر میں ایک مصداق قرار دے سکتے ہیں کہ جو برائیاں اس وقت ہمارے گروں میں جدید ٹیکنولوجیز کے ذریعے سے پہنچی رہی ہیں علماء کرام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ڈش اینٹینہ ٹی وی چینلز اور ویڈیو سے شیطانوں کی یلگار ہمارے گھروں میں آ رہی ہے بےہودگی ہمارے ٹی وی کے ریموٹ کے بٹنوں تک موت چکی ہے انٹرنیٹ پر غیر اخلاقی ویب سائٹس ہم سے صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں ایک حال یا سرد میں بتایا گیا ہے غیر اخلاقی ویب سائٹس دیکھنے والے ممالک میں ہندوستان پہلا اور پاکستان دوسرا ملک ہے اب ذرا اس حقیقت پر بھی نظر کیجئے کہ ہماری زمین کے گرد تقریباً ڈھائی ہزار سیٹلائٹس گردش کر رہے ہیں سبحان اللہ احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا اور دور حاضر میں اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو یقینی طور پر وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکل کر بازاروں میں اور مختلف محفلوں میں یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں حاضر رہتا ہے تو وہ تو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اپنے گھروں کے اندر بھی بند ہو جائے تو جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے سے فتنے ہمارے گھروں میں اسی طرح سے داخل ہو رہے ہیں جس طرح سے بارش اور سلاب جہاں وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور پر اپنی اولاد کی اس بنیاد پر تربیت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں ضرور سکھاؤ فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنے نبی کے اہلِ بیعت کی محبت اور قرآنِ مجید کی تلاوت آئیے اب دیکھتے ہیں فتروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشکوئیاں ہمارے آج کے اس زمانے میں کس حد تک پوری اترتی ہیں حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کسی چھوٹی پر تشریف لے گئے اور فرمایا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو صحابہ نے ارز کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایسے فتنے کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں اس طرح گریں گے جس طرح بھارش برستی ہے اس حدیث کو آج کے دور میں انسان سمجھنا چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں جونکہ آج کل باقاعدہ جدید جو ٹکنالوجیز آئی ہیں اس کا انسان کس طرح سے غلط استعمال کر رہا ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہیں آپ کے پاس لپٹاپ ہیں آپ کے پاس ٹیلی ویجن ہیں اب یہ ساری برائیاں اور سارے فتنے ایک بٹن کو کلک کرنے کی دوری کے اوپر اس وقت وہ موجود ہیں کہ انسان اسی موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری برائیوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اور اسلامی تعلیمات سے دن بدن نوجوان دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو آج کے دور میں یہ ساری برائیاں ہیں جو انسان کے گروں تک پہنچ چکی ہیں اور حدیث کو اگر ہم آج کے دور میں اس کی تدبیق اگر کرنا چاہیں تو شاید یہ ہیں البتہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس خاص مسئلے کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے لیکن آج کے دور میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اس کے تناظر میں اس حدیث کے تناظر میں ایک مصداق قرار دے سکتے ہیں کہ جو برائیاں اس وقت ہمارے گروں میں جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے پہنچے بھی ہیں علماء کرام اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ڈش اینٹینہ ٹی وی چینلز اور ویڈیو سے شیطانوں کی یلکار ہمارے گھروں میں آ رہی ہے بےہودگی ہمارے ٹی وی کے ریموٹ کے بٹنوں تک بہت چکی ہے انٹرنیٹ پر غیر اخلاقی ویب سائٹس ہم سے صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں ایک حال یا سردے میں بتایا گیا ہے غیر اخلاقی ویب سائٹس دیکھنے والے ممالک میں ہندوستان پہلا اور پاکستان دوسرا ملک ہے اب ذرا اس حقیقت پر بھی نظر کیجئے کہ ہماری زمین کے گرد تقریباً ڈھائی ہزار سیٹلائٹس گردش کر رہے ہیں سبحان اللہ احادیث میں اس بات کو بیان کیا گیا اور دور حاضر میں اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو یقینی طور پر وہ شخص جو اپنے گھر سے باہر نکل کر بازاروں میں اور مختلف محفلوں میں یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں حاضر رہتا ہے تو وہ تو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اپنے گھروں کے اندر بھی بند ہو جائے تو جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے سے فتنیں ہمارے گھروں میں اسی طرح سے داخل ہو رہے ہیں جس طرح سے بارش اور سلاب جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور پر اپنی اولاد کی اس بنیاد پر تربیت کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں ضرور سکھاؤ فرمایا اپنے نبی کی محبت اپنے نبی کے اہل بیعت کی محبت اور قرآن مجید کی طلابات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ امانت کس طرح ضائع ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کسی نا اہل کو معاملات سونک دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو اب ذرا اپنے ارد گرد دیکھئے صرف پاکستان کی مثال سامنے رکھئے ہم اپنے لیڈروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن الیکشن کے زمانے میں ووٹ بھی انہی کو دیتے ہیں تو پھر ملک کے حالات کیسے بہتر ہوں گے کیا کسی غلط آدمی کو ووٹ دینا بھی امانت میں خیانت ہے یا نہیں رشوت اور سفارش کے ذریعے کسی نا اہل کو کسی اہم عودے پر فائز کرنا بھی انسانیت کے ساتھ خیانت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق یہ ہے کہ آپ امانتوں کو ان کے امینوں کی طرف نہیں پہنچاتے تو ووٹ اگر صحیح جگہ پر نہ دیا جائے یا اپنی رائے کا اظہار بہتر انداز میں نہ کیا جائے یا اس انداز میں کیا جائے کہ آپ حق کو چھپائیں تو یہ ظاہر ہے امانت میں خیانت ہے اور قوم اور امہ آپ سے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ اپنی رائے کا صحیح انداز میں اظہار کریں جس سے پوری قوم اور امت جو ہے اس کا تشخص پامال نہ ہو بلکہ وہ اپنی شناخت کو قائم رکھ سکیے بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے عودے داروں کی طرف دیکھئے جو خوش آمد اور چرب زبانی کے ذریعے مالک کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اصل محنت کرنے والے جہاں تھے وہیں پڑے رہتے ہیں کوئی بھی عہدہ اگر کوئی انسان لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر اہلیت ہونی چاہیے معاشرے کے اندر آج کل چاپلوسی یا چرب زبانی آپ کہہ لیں یہ چیزیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ ہر فیلڈ کے اندر آپ کو یہی چیزیں نظر آ جاتی ہیں وہ لوگ جو کسی پوسٹ کے اہل نہیں ہیں وہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے اپنے باس کی چاپلوسی کے ذریعے سے وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ہر وہ چیز جس کے انسان اہل نہ ہو اور اس کو غیر قانونی طور پر یا غیر شرعی طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنے تو وہ سب خیانت کے زملے میں آ جاتا ہے چونکہ خیانت کا تعلق صرف مالیات سے نہیں ہے صرف مال اور دولت کے اندر خیانت کرنے سے نہیں ہے بلکہ عہدوں کے اندر خیانت کرنے اور ذمہ داریوں کے اندر خیانت کرنے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے ذرا اور غور کیجئے کتنی انعامی سکیموں میں عوام کا پیسہ لوٹا گیا کتنی رہائشی سکیموں میں عوام کے خون پسینے کی کمائی ہنپ کر لی گئی کس طرح جھوٹ بول کر بڑے بڑے سودے کیے جا رہے ہیں کیا یہ زبہ یہ زب خیانت ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود بزبان رسالت قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین کہ ہم جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت بھیجتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے کے ساتھ خیانت کرنا تو یہ یقینی طور پر اپنے گناہ کے اندر مزید اضافہ کرنے والی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دہی سے کام لے خیانت کرے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں حضرت سعب بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ پائے نہ جائیں جو اپنی زبانوں کے ذریعے پیٹ بھریں گے جیسے گائے بیل اپنی زبانوں سے پیٹ بھرتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہمارے لب سینے اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کیا آج کے لوگ لمبی لمبی تقریریں کر کے اپنی چرب زبانی سے عوام کو اپنی جانب مائل نہیں کر رہے کیا آج کل کاروباری حضرات یا دکاندار اپنی لفاظی سے اپنی جیبیں نہیں بھر رہے کیا آج کے لیڈر صرف زبانی وعدوں اور تقریروں سے لوگوں کو اپنی جانب مائل نہیں کر رہے کیا مقررین اور واز کرنے والے نیک باتوں کی تلقیم کر کے اور بڑے بڑے جلسے اور مجلسیں کر کے پیسہ نہیں بنا رہے کیا ٹی وی کی سکرین اور ریڈیو کی لہریں ہمیں خبردار نہیں کر رہی ہیں کہ ہر طرف چرب زبانی سے پیسہ کمائی جا رہا ہے یاد رہے زیادہ بولنا اور مسلسل بولنا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا کیا یہ قیامت کی علامت ہمارے سروں پر نہیں آگئی جب انسان کے اپنے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ صرف زبانی دعووں اور چرب زبانی اور چاپلوسی کے ذریعے مختلف ہوائیت اور مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ دین اسلام کے اندر باقاعدہ یہ تاقید کی گئی ہے کہ انسان کم بولیں اور انسان اگر کم بولے گا تو اس کی برائیاں چھپی رہیں گے اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ عیب جو ہے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ باتونی ہیں یعنی زبان کے ذریعے سے پیسہ کمائی جاتا ہے موریخ نے یہ کہا کہ پاکستانی قوم بنیادی طور پر ایک مغل انداز میں رہنے والی قوم ہے اس سے ظاہر اتفاق اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں زبان کی بنیاد کی اوپر لوگ بہت آسانی سے فیصلے کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر دکاندار سب سے زیادہ باتونی ہوگا تو اس کی پروڈکٹ زیادہ بکتی ہے اسی انداز میں کوئی شخص بہت زیادہ چرب زبان ہے تو وہ ایک حق گو شخص جو کہ کم بولنے والا ہو اس پر غلبہ پا لیتا ہے تو اس انداز میں دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد چرب زبانی ہے جو کہ ظاہر ہے ایک قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے انسان کا کام اس سے زیادہ بولتا ہے لیکن ہمارے یہاں باتوں کی رام لیلا سے کام نکھانے جا رہے ہیں ایک اچھا سیلزمین کس طرح اپنی باتوں سے دکاندار کو شیشے میں اتھارتا ہے بڑی بڑی ملٹائی نیشنل کمپنیاں استحارات سے عوام کو کیسے کیسے لالچ دلاتی ہیں یہ سب تماشے آپ اپنے ارد کرد روز دیتے ہیں کیا یہ سب باتوں سے پیٹ بھرتا ہے یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا جو دھوکہ دہی اور ڈسپشن کا دور ہوگا فرمایا جو جھوٹا ہوگا اسے سچا کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا خیانت کرنے والے کو امین کہا جائے گا امین کو خائن کہا جائے گا اور فرمایا اس دور میں رویبازہ بہت زیادہ باتیں کرے گا صحابہ نے پوچھا یہ رویبازہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بےوقوف شخص جو مسلمانوں کے ہر ہر مسئلے میں ہر وقت گفتگو کیا کرے گا تو یقینی طور پر آج آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہیں انکرز کہا جاتا ہے اور وہ وکیل بھی ہے وہ مفتی بھی ہے وہ عالم بھی ہے وہ کھانا بھی پکاتا ہے وہ زندگی کا ہر شعبہ ہے جس کے اندر وہ اپنی رائے کو افتیار کرتا ہے تو میرے خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا سکتے ہیں یاد رہے زیادہ بولنا مسلسل بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا کم بولنے کے بے شمار فائدے چھوڑ کر ہم باتوں سے اپنا پیٹ کیوں بھر رہے ہیں مولا علیہ الصلاة والسلام کا ایک فرمان بھی ہے کہ المرء مخبوع ان تحت لسانے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی برائی بھی ہے تو اس وقت تک چھپی رہے گی جب تک آپ خاموش ہیں لیکن جیسے ہی آپ بولیں گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کم سے کم بولیں اور کم بولنا جو ہے وہ حکمت کی علامت بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ضرور ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو اور اگر سود نہ بھی کھائے تو اسے سود کا دھوان اور بعض روایات میں غبار پہت جائے گا یہ پیش کوئی بھی آج حرف بہ حرف صادق آ رہی ہے آج کل تمام روپے پیسے کا تعلق بینکوں سے ہے اور تقریباً ہر طرح کے کاروبار میں کہیں نہ کہیں بینکوں کا عمل دخل ضرور ہے ہمارا سارا لیندین بینکوں کرجٹ کارڈز ایٹی ایم کارڈز کے درمیان گھوم رہا ہے فرس ورلڈ وار کے بعد جب سے ہمارے ہاں فریکشنل ریزر بینکنگ اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے تو اس وقت کیپلیلزم کے تناظر میں پوری دنیا کا نظام معیشت وہ سود اور ربا کے یعنی نظام پر جو ہے وہ مبنی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ احادیث میں اس بات کا ذکر ہونا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص سود نہ بھی لے گا تو سود کا غبار اس تک ضرور پہنچے گا تو یقینی طور پر آج ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں لیکن پھر بھی اہل ایمان اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ سود اور حرام سے بچ سکیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے کہ جو ربا کا کاروار کر گیا بینکوں سے مفت کرڈٹ کارڈز کی آفرز آ رہی ہیں آسان اقساط میں قرضے کی سہولت کے ڈھول پیٹے جا رہے ہیں ساری دنیا سود کے گردھندے میں پھسی ہوئی ہے ایک عام فرد تو کیا ملک کے ملک سود میں بری طرح چکڑے ہوئے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی مثال ہمارے سامنے ہے جب سے ہمارا ملک وجود میں آیا تب سے اب تک ہم اپنا قرضہ نہیں اتار پائے دنیا بالعموم اور بالخصوص پاکستان جہاں پر معیشت جو ہے وہ ایک سودی معیشت کا حصہ ہے تو اس میں پاکستانوں کی کسرت ہے لیکن پاکستان میں جو سب سے زیادہ بہتر بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر سلف امپلائیڈ لوگوں کی تعداد کسرت سے ہے تو وہ لوگ جو کہ سلف امپلائیڈ ہیں وہ سود کے چنگل سے آزاد ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ امپلائی ہیں کسی بھی فارم میں تو وہ سود کی معیشت کا کافی حد تک حصہ ہیں اور پھر اگین وہی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک آپ کا فرمان ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں ہم سودی معیشت کے غبار میں شامل ہیں دنیا کے 99 فیصد آبادی کی دولت ایک فیصد افراد کے ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے کیا یہ حدیث ہم سے بار بار تقاضی نہیں کر رہی کہ اب بھی ہوش کے نہ خن لو خواب غفلت سے جھاگو ورنہ تمہارے پاس نہ دنیا بچے گی نہ دین